اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ سپیشل بیف نہاری کی ریسپی شیئر کروں گی بہت زیادہ مزدار بنے گی نہ ہی آپ کو اس کو گھنٹوں تک پکانا پڑے گا بس ایک گھنٹے کے اندر آپ اسے آرام سے بنا لیں گے ایک دم بزار جیسی یہ بنے گی اتنے مزدار کہ آپ اسے بار بار بنانا چاہیں گے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر کچھ گرم مسائلے لی ہیں پاس سے چھے لونگیں دو یہ چکری پھول دو انچ کا دالچینی کا تکڑا تھوڑی سی جاویتری دو تیز پات دو پیپلی دس سے بارہ چھوٹی الائچین دو بڑی الائچین اور یہ نٹ میگ لیا ہے ہم نے آدھا تکڑا ایک ٹیبل سپونس میں جائیں گی کالی مرچیں اور ایک سے ڈیل ٹیبل سپونس سابو دھنیا ہے یہ سارے مسائلے ہم مکسر کے اندر ڈال دیں گے اور ایک دم فائن ہم اس کا پاوڈر بنائیں گے یہ ون فورت ٹی سپون ٹاٹری یا پھر سیٹرک آسٹ بھی ہم اسے بول سکتے ہیں یہ ہم ڈال کے ایک دم فائن پاوڈر اس طرح سے بنا دیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اس کا اس طرح سے پیسٹ بنا لیں گے اور اسے ہم سائٹ میں رکھتے گے یہاں پر یہ میں نے دو انین لیئے ایک لارڈ سائز کی ایک میڈیم سائز کی اس کو ہم سلائس کر لیں گے بلکل باری باری پریشی کوکر کے اندر ہم ایک کپ آئل ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم اپنی سلائس آنین ڈال دیں گے اس کو ہم براؤن کریں گے اور اس کا ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر ایک پیسٹ بنا لیں گے براؤن آنین کا جس میں ہم نے آئل میں اپنی پیاس کو براؤن کر رہا تھا اس میں ہم تین ٹیبل سپون آدھر کلسٹن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور یہ اپنا براؤن کے ہوا آنین کا پیسٹ یہ بھی میں اس میں اٹ کر دوں گی دو سے تین منٹ تک ہمیں اسے اچھی طرح سے بھونیں گے یہ میں نے 1 kg بیف کا گوش لیا ہے یہ بھونگو والا گوش ہے یہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی نہاری بنانے کے لئے ہمیشہ بڑے بڑے پیسٹ کا یوز کرنا چاہیے اب ہم اس کو لگاتار 3 سے 4 منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے یہ میں نے تھوڑا سا دیسی گھی لیا ہے 3 سے 4 ٹیپل سپون یہ میں اس کے اندر اٹ کر دوں گی دیسی گھی ڈالے سے بہت زیادہ مزیدار ہمارا نہاری کا ٹیسٹ آئے گا بہت ہی اچھا لگتا ہے 1 سے 1.5 ٹیپل سپون میں اس کے اندر نمک اٹ کر دوں گی اس کو ہم پھر سے اچھی طرح سے بھونیں گے کم سے کم آپ اسے 4 منٹ تک ضرور اچھی طرح سے بھونیں جتنے زیادہ بھونائی کریں گے اتنا ٹیسٹ بڑھیا آئے گا اب میں اس کے اندر 1 ٹیپل سپون ریڈ چیلی پاورڈر 1 ٹیپل سپون کشمیری لال مرش پاورڈر اور تھوڑا سا پانی ہم اس کے اندر ڈالیں گے پھر سے ہم اس کو بھونیں گے دیکھیں کتنا بڑی اچھا کلر آ گیا ہے کشمیری مرش کا بہت اچھا کلر آتا ہے 3 سے 4 منٹ بھوننے کے بعد دیکھیں اس طرح سے اب یہ جو ہم نے اپنے گرم مسالوں کا گرائنڈ کر رہے تھے جنہیں ہم نے یہ بھی ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے اب ہم اسے پھر سے اس کی بھونائی کریں گے تھوڑی سے آپ اس کو بھونائی بڑیا کر کے کر لیجئے آپ کا نہاری کرتی بہت بڑیا سا نکل کر آئے گا سارے مسالوں کا اچھی طرح سے ایرومہ آئے گا خوشبو آئے گی پاس سے 6 منٹ اسے خوب اچھی طرح سے آپ اسے بھون لیجئے دیکھیں بڑیا کر کے اب میں اس کے اندر تین سے چار گلاز بھر کے پانی ایٹ کروں گی اس کو ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم پریشر کوکر کا ٹھکا لگا دیں گے اور اس کو جب اس کی ایک سیٹی آ جائے گی گس کے فلم کو لو کر دیں گے اور اسے ہم دس منٹ کے لیے کوک ہونے دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں فرانڈز گوش ہمارا بھی پوری طرح سے نہیں گلا ہے اب یہ آدھا ہی گلا ہے دیکھیں اس طرح سے اب میں اس کے اندر کچھ اور مسائلے ڈالوں گی یہ ون ٹیبل اسپون ادرک کا پاورڈر ہے سوٹ کا پاورڈر ون ٹیبل اسپون یہ زیرہ پاورڈر ہے یہ بھی اس کے اندر جائے گا اور ون ٹیبل اسپون اس کے اندر جائے گا یہ سوف کا پاورڈر اس سے بہت زیادہ اچھی خوشبو آتی ہے نہاری کی جو اصلی جان ہوتی ہے وہ یہی مسائلے ہوتے ہیں ان کو ہم پھر سے مکس کر دیں گے اب ہم اسے کوکر کا ڈھکن کو ہم لگا دیں گے اور اس کو ہم گوش کی گلنے تک کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ تک جب یہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے گا گل جائے گا اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ آدھا کپ میں نے آٹھا لیا ہے اس کو ہم ایک کپ پانی کے اندر ڈال دیں گے اور اس کا ہمیں اچھا سا گھول بنا لیں گے بلکل اس کے اندر گاٹھے بغیرہ نہیں ہونی چاہیے دیکھیں بیس منٹ ہو چکے ہیں ہماری نہاری بھی اکتہم گل گئی ہے بڑیہ سا ہمارا یہ گوش دیکھیں گل گیا ہے اب اس سے زیادہ آپ اسے اوورکوک نہیں کریں منہ یہ کافی گل جائے گا اور بلکل مزا نہیں آئے گا نہاری کے اندر اس طرح سے دیکھیں یہ ہمارا بڑیہ سا گل چکا ہے اب یہ جو ہم نے آٹے کا گھول بنایا ہے وہ ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور گیس کی فلیم کو آپ ہائی رکھیں گا اور اسے لگاتار چلاتے رہیے گا اگر آپ بیچ میں سے آپ ہاتھ روک دیں گے یا پھر آپ ایک دم سے سارا گھول ڈال دیں گے تو آپ کی نہاری کے اندر گاٹے پڑ جائیں گی اور جو آٹا ہوگا وہ نیچے بیٹھ جائے گا اس لیے لگاتار آپ اسے چلاتے رہیے دس منٹ تک آپ اسے میڈیوم فلیم پر اس طرح سے پکنے دیجئے اس کا کلر اس طرح سے دیکھنے لگے گا جب دس منٹ ہو جائیں گے گیس کی فلیم کو آپ بند کر دیجئے اور اس کو ڈھک دیجئے تاکہ جو اچھا سا روگان ہے جو ہم جس میں گھی یا تیل ڈالا ہے وہ سب اوپر آ جائے گا دس سے پندہ منٹ ہو چکے ہیں فرنڈز اب ہم اسے چیک کریں گے دیکھیں کتنا پیارا تھوڑی سی اس میں اندر گرین چیلی تھوڑا سا فریش کٹاو کوریانڈر یہ بھی میں میکس کر دوں گی ہماری نہاری تیار ہے فرنڈز چلی اسے سرف کریں گے دیکھیں کتنی آسان ہے کوئی آپ کو گھنٹوں تک اسے نہیں پکانا پڑا اور جب آپ اسے بنائیں گے تو اتنا بڑی آسا اس کے اندر ٹیسٹ آئے گا یہ تھوڑا سا میں اس پر روگان گارنش کر دوں گی تھوڑی سی ادھ رکھے سلائس ہری مرچیں اور کوریانڈر پرینڈز اگر آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آئیے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اور اس نے ہری کو ضرور بنا کے ٹرائے کریے گا ٹینک یو